دوستو کبھی سوچا ہے اپنے کی چینس پوکٹ اتنا جلدی خراب کیوں ہوتا ہے آپ کسٹمر ہے ٹھیک ہے اور آپ کسی میکینک کے جریعے سے چینس پوکٹ سیٹ لگواتے ہیں اور وہ جلدی خراب ہو جاتا ہے دس سے پندرے ہزار کلیوٹر میں جلدی خراب ہو جاتی ہے آپ کی چینس پوکٹ اور چینس پوکٹ جلدی خراب ہونے کی وجہ سے آپ میکینک کا دوست دیتے ہیں کہ سر آپ نے چینس پوکٹ مجھے اچھا نہیں دیا اکھر اتنا جلدی خراب کیسے ہو گیا تو اس طرح کی سوال ہو سکتا ہے آپ کے من میں ہو اور کبھی ہو سکتا ہے اس طرح آپ کو لگتا ہو کہ میکنیک کی کچھ ہی غلط سامان دیتے ہیں پر دوستو میں جو آپ کو بتانے والا ہوں اس ویڈیو میں آپ کی ساری پرابلم کی حل نکل جائے گی ہمارے اس ویڈیو میں تو فائنلی میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ چینس پوکیٹ جلدی خراب ہونے کی کیا وجہ ہے کیا وہ آپ کا چینس پوکیٹ دوبلی کیٹ ہے یا پھر کوئی اور وجہ ہے اگر دوبلی کیٹ چینس پوکیٹ ہے تو سیمپل ہے آپ پہچان سکتے ہیں کمپنی جو آتا ہے دوستو چینس پوکیٹ جو رننگ ہے زیادہ چلتا ہے اگر آپ کو دوبلی کیٹ اس پوکیٹ ملتا ہے تو آپ ایک طرف سے پہچان کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے اس میں رولان کا اس پوکیٹ لگایا تو چین میں رولان کمپنی لکھا ہوا آتا ہے چین میں رولن لکھا ہوا آتا ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہ رولن لکھا ہوا ہے اسی طرح کیسے اگر آپ ڈائمنڈ لگواتے ہیں تو ڈائمنڈ بھی لکھا ہوا آتا ہے اس کا سمبول آتا ہے ٹھیک ہے تو ڈائمنڈ کا جو دوستو سمبول ہے یہ ہے پہلی ڈائمنڈ کا لگا ہوا تھا اسی طرح سمبول ملے گی ڈائمنڈ کا اگر ڈائیڈ کی ہوگی تو ڈائیڈ چین میں لکھا ہوا ہوگا اور ٹی ایڈی اس میں بھی لکھا ہوا ہوگا اور اس میں بھی لکھا ہوا یہ تینوں دوستوں جینوین ایٹم ہیں اب دوبلی کےٹ کی اگر بات کریں تو دوبلی کےٹ یعنی کی کسی بھی کمپنی کا آپ کو سستے کوالیٹی کی اگر دے رہا ہے تو وہ چین پہچاننے کا دو طریقہ ہے ایک تو آپ کو پتا چل جائے گی کہ اس میں کوئی کمپنی نہیں لکھا ہوا ہے دوسرا کوئی کمپنی ہے ان تینوں کے علاوہ اگر دوسرا کوئی کمپنی ملتا ہے یا ہیرو ملتا ہے ہیرو جیسے روکمن ہوتا ہے تو روکمن بھی اریجنال ہوتا ہے یا اور بھی کوئی کمپنی ہوتی کی اتنا پتہ نہیں ہے لیکن یہ زیادہ تین چار کمپنی کا نام مجھے زیادہ پتہ ہے ان میں سے کہ کوئی دوسرا ہوتا ہے تو سمجھئے کہ وہ لوکل ہے یعنی وہ دوبلی کےٹ بھی نہیں وہاں لوکل کمپنی ہوا ٹھیک ہے اور اس کمپنی کا جو چین ہوتا وہ ٹوٹنے کا جیادہ چانس رہتا ہے جو چین ہوتا وہ ٹوٹ بھی جاتی ہے پر میں جو آپ کو بتانے والا ہوں جبکہ اس میں اوریجنل لگا ہوا ہے یہ ڈائمنٹ کا لگا ہوا ہے یہ دیکھئے ڈائمنٹ کا لگا ہوا ہے پھر بھی اتنا جلدی چین سپوکٹ خراب کیوں ہوا اب یہ دوستو میرے خیال سے پندرہ ہجار کنٹر چلی ہوگی زیادہ نہیں چلی ہوگی اور یہ سپوکٹ خراب ہو گئی تو میں نے اس کے جو ریئر سپوکٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے میں نے اس کو پتا لگایا ہے کیسے اس پوکٹ خراب ہونے کے کیا کریں ہے جبکہ یہ اوریجنل Firstly بھی اتنا جلدی خراب نہیں ہونی چاہیے ابچہ کواڑے اگے بالا کلف پھر بھی پر پیچھے اس کو پنچ سے پہلے آگے نہیں ہو جاتی ہے پیچھے خراب ہونے سے پہلے آگے والا خراب جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے لیکن اس میں کیا ہوا ہے کہ آگے ابھی تک رکھا ہوا اور پیچھے کا خراب خراب ہوا گیا پتہ ہے کیوں کیونکہ دوستو اس کی بائیک ہے یہ جو اس کا جو چین سپوکٹ خراب ہونے کے خارن ہے یہ کیا کرتا ہے کہ چین کو زیادہ لوج چلا دیا چین کو زیادہ لوج چلا دیا تو اس چین کی جب کھچا ہوتی جب ہم گاڑی کو کلچ چھوڑ کے آگے بڑھاتے ہیں تو اس ٹیم چین پر جھٹکا لیتا ہے تو اس جھٹکا کی وجہ سے چین زیادہ لوج ہونے کی وجہ سے اس سپوکٹ پر اثر پڑا اس کے ٹی پر اس کے دات پر اثر پڑا اور یہ کیا کیا کہ دھیرے دھیرے یہ ٹیڑا آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ جو اس پوکٹ گھسا ہوا ہے اس کا جو ٹی گھسا ہوا یہ ٹیڑا گھسا ہوا ہے ایک سائیڈ سے گھسا ہوا ہے یعنی کے برابر نہیں ہے یہ لکیر یہ کون جہتا گھسا ہوا ہے یہ کم گھسا ہوا ہے تو پتہ ہے اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے یہ زیادہ چین لوج چلانے کی وجہ سے اس کا پیچھے کا اس پوکٹ جلدی خراب ہوا لیکن آگے کا خراب نہیں ہو کیونکہ آگے تو زیادہ اس پر اثر پڑتا نہیں ہے آگے چلنے صحیح گھڑی چل جائے گی تب ہی وہ جلدی خراب ہوگی لیکن پیچھے کیا ہے کہ پیچھے زیادہ لوج چلا دیں گے آپ چین کو بہت زیادہ لوج چلا دیتے ہیں بہت سارے بائیک ایسے ہیں جو چین اتنا لوج ہو جاتا ہے کہ وہ چین کور میں سیٹک نیچے اڑکے چلتا ہے میں جب بھی چین سپوکٹ لگا گئے دیتا ہوں چین کو برابر ٹائٹ کروائیں اور اس میں اوائل لیا گئے جو بھی ہوتا ہے اسے آپ ڈالواتے رہے ہیں سوخہ چین نہ چلیں چین سپوکٹ سوخہ نہ چلیں سوخہ ہے تو وہ مطلب آپ کو برابر چین میں اوائل ڈالتے رہنا ہے چین کو برابر ٹائٹ کرواتے رہنا ہے تو یہی وجہ ہے دوستو چین سپوکٹ جلدی خراب ہونے کی یہ بھی اوریجنال ہے یہ رولن کا ہے باقی میں اسے کہہ دوں گا اس کی مرضی اگر یہ اپنا دیکھ بال کریں گے تو زیادہ دن چلے گی تیس ہزار کلومیٹر تک چل جاتی ہے چین سپوکٹ ویسے بھی اگر صحیح طریقے سے آپ چلائیں گے تو یہی ہے وجہ ہے دوستو آپ برابر چین کو ٹائٹ کرواتے رہے ہیں دس روپے لگتا ہے میکنک سے اور زیادہ پیسے بھی نہیں لگتے ہیں باقی اگر اس پر دھیان نہیں دیں گے تو جلدی چین سپوکٹ اوٹوپیٹک خراب ہوگی تو یہی وجہ ہے دوستو اس کا دانت جو ہے وہ ٹیڑا ہو گیا ہے اور ٹیڑا زیادہ چین لوج ہونے کی وجہ سے ہی دانت ٹیڑا گھیسا ہوا ہے اور یہ جلدی خراب ہو گئی جبکہ پہلے آگے والا خراب ہوتا ہے تب پیچھے والا خراب ہوتا ہے بس میں اتنا ہی بتانا تھا شکر تمہیں رس فائدہ پر اللہ کے شیئر کریں چنل کو سبسکرائب کریں